اسرائیل حماس شرد کے بیچ لبنان میں ہوئے پیجرز دھماکوں سے حزباللہ دہل اٹھا ہے لیکن اس سب کے بیچ گازہ سے اسرائیل کو لیک بہت دوری خبر آئی ہے دراصل پچھلے کئی مہینوں سے اسرائیلی سینہ رافہ شہر میں حماس کو مٹانے میں لگی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود حماس ابھی بھی اسرائیلی سینہ پر بھیشڑ حملے کر رہا ہے اور اب اسی کڑی میں رافہ کے بھیتر آئی ڈی اف کے چار جوانوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ کئی سائنک گھائل ہوئے ہیں اسرائیلی سینہ نے خود اس بات کی گھوشنا کی ہے آئی ڈی اف کے مطابق اس حملے میں آئی ڈی اف کا ایک ادھکاری اور شیک بٹالین کے دو جوان بھی گمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں اور انے دو جوان معمولی روپ سے چوٹل ہوئے ہیں اور اب گازہ پر زمینی حملے میں آئی ڈی اف کے سینکوں کی موت کا آنکڑا 348 پر پہنچ گیا ہے گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ چار مرتکوں میں ایک مہیلہ سائنک بھی ہے اس کے علاوہ اسرائیلی سینہ کا یہ کہنا ہے کہ 17 ستمبر 2024 کو رافہ میں ایک RPG حملے میں گیوارٹی بریگیٹ کی جاسوسی یونٹ کا ایک آدھکاری بھی گمبی روپ سے گھائل ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ ان حملوں کے بیچ حماس نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے حماس کے لڑاکے آئی ڈی اف کے ایک ٹائنک پر RPG راکٹ سے حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں حماس کے دو لڑاکے دکھ رہے ہیں جو RPG لے کر ایک گلی میں چھپے رہتے ہیں اور جیسے ہی آئی ڈی اف کا ٹائنک وہاں سے گزرتا ہے حماس کے لڑاکے اس راکٹ پر فائر کر دیتے ہیں جس میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے اس کے علاوہ حماس نے ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے جس میں حماس کے لڑاکے کچھ گرینڈ راکٹس کو لانچرز میں فٹ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ان لڑاکوں نے گھنی ہریالی کے بیچ لانچر لگائے ہوئے ہیں اور جیسے ہی دن ڈھلتا ہے یہ لڑاکے اسرائیلی سینہ پر تابرطور طریقے سے راکٹ فائر کر دیتے ہیں ویڈیو میں ایک کے بعد ایک راکٹ آسمان کی طرح فائر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی